نمسکار دوستو دوستو آج یہ بات سلیم جعوید کے بارے میں بھارتیہ سینما کی یہ ایک سپر ہٹ جوڑی ہے جس نے اپنے لیکھن سے اپنے کلم کے جادو سے ایک کے بڑھ کر ایک کمال کیے اور سلیم خان اور جعوید اختر کس طرح سے ساتھ آئے کیا ان کی ایکسپیرینسز تھے اور فلم لیکھن میں جو انہوں نے ایک آیام اسطحپک کیا ہے ایک اپنا سربوچہ اسطحان اسطحپک کیا ہے وہ کیسے ہو سکا انہوں نے دیکھئے کہ قریب 24 فلمیں ساتھ لکھی ہے اور اس میں سے 22 سپر ڈوپر ہٹ ہے تو یہ سٹوری بھی لکھ رہے تھے سکرین پلے بھی لکھ رہے تھے ڈالوگ بھی لکھ رہے تھے اور ایک وقت ان کا قد اتنا بڑا تھا کہ یہ کسی بھی سپر اسٹار سے زیادہ پیسہ فلم کو لکھنے کے لیے چارج کر رہے تھے اور دوستو دیکھئے کہ سینما میں ان کا بہت ہی بڑا یوگدان ہے خانس کر کے بھارتیہ سینما کو انہوں نے ایک نیا موڑ دیا نیا آیام دیا ایک نئی راہ دکھائی اور یہاں ایک سے بڑھ کر ایک کردار انہوں نے گڑھے اور ان کی فلموں کے ڈالوگ تو آج بھی یادگار ہے چاہے آپ شولے فلم کا کوئی ڈالوگ لے لے یا کوئی بھی اور اور بہت ہی معمولی چیز جو انہوں نے لکھی ہے وہ بھی بہت ہٹ ہو گئی ہے تو جس طرح سے انہوں نے سیچویشن گڑھا ہے اور باقی کراکاروں نے بھی جس طرح سے اس کو پردے پہ اتارا تو وہ ساری باتیں بہت ہی یادگار رہ جاتی ہیں تو دوستو یہ جو سلیم جعوید کی جوڑی ہے وہ کیسے بنی انہوں نے کیسے کام کیا ان کے اپنے جیون کے کیا رہو تھے جس کو انہوں نے پردے پہ اتارا اور پھر اس جوڑی کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ یہ لوگ الگ بھی ہو گئے ان ساری چیزوں کو ان سارے پہلوں کو سمیٹھتے ہوئے ایک ڈاکومنٹری سیریز آئی ہے امیزان پرائیم ویڈیو پہ اور اس کا نام ہے اینگری ینگ من دسلیم جعوید سٹوری اس کی نردیشک ہے نمرتہ راؤ اور دوستو آج کی اس ویڈیو میں اسی ڈاکومنٹری سیریز کے بارے میں میں بات کروں گا دوستو میرا نام ہے ریتیش میرے چینل پہ آپ کا سواغت ہے اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جرور ہی کر لیجے گا کیونکہ ویڈیو اور موویز کے ریویو کے ساتھ آپ کو یہاں ملتی ہے OTT کی دنیا کی ہر جانکاری تو دوستو یہاں سلیم جعوید کی جو کہانی ہے وہ ایک اچھے دھنگ سے ایک سلسلے وار دھنگ سے ہم کو دکھائی گئی ہے جو پہلا اپیسوڈ ہے وہ خاص کر کے ان کے سٹرگل کے اوپر ہے کہ کس طرح سے یہ بہت ہی کم عمر میں ممبئی آ گئے اور یہاں اپنے لیے جگہ تلاشنا جگہ بنانا انہوں نے دھیرے دھیرے شروع کیا اور ان کے جو کڑوے انہو ہے ان کے جو کھٹے مٹھے انہو ہے وہ بھی یہاں بہت ساجہ کیے گئے ہیں خاص کر کے جعوید اختر صاحب کا جو ایک بیان ہے جو آپ اس گکومنٹرے میں دیکھتے ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ بھوک اور اندرہ بھوک اور گریبی یہ کافی دیر تک اثر کرتی ہیں اور کیسے جب آج بھی وہ ایک کسی بڑے ہوتل میں ٹھہرتے ہیں یا آج ان کو کوئی دکت نہیں کسی چیز کی تب بھی ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ چیزیں ان کی نہیں ہیں تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو تھوڑا ایموشنل بھی کرتی ہیں تھوڑا دل کو چھو جاتی ہیں اور اس گکومنٹری سیریز میں پھر آپ تو ان کی چفلتا کی بھی کہانی دیکھتے ہیں کہ کیسے ایک سے بڑھ کر ایک فلمیں انہوں نے لکھی کردار انہوں نے لکھے اور سفلتا کے آیاں مستحپیت کیے ان کے پرسنل لائف میں بھی یہ دکومنٹری جاتی ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں سب کچھ اچھا اچھا ہی دکھایا جا رہا ہے کچھ گمبیر سوال بھی ان سے پوچھے جاتے ہیں کچھ تھوڑے سے کھٹکنے والے سوال بھی پوچھے جاتے ہیں اور یہاں بہت سارے لوگوں کے ایکسپیرینسز آپ دیکھتے ہیں تو ان سے یہ بھی یہ جاننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی جو فلمیں ہیں اس میں مہلا کرداروں کا کیا اسطحان تھا حالانکہ یہاں جو بھی کردار انہوں نے گرے ہیں وہ دمدار ہیں لیکن بہت سارے فلموں میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مہلاوں کو اسطحان تھوڑا کم ملا ہے تو کچھ یہ جو کھٹکنے والے سوال ہیں انیزی کوششنز ہیں وہ بھی یہاں شامل کیے گئے ہیں اور یہ دکومنٹری دوستو بہت اچھے دھن سے بنائی گئی ہے بہت سارے لوگوں کے آپ کو یہاں ویچار سننے کو ملتے ہیں چاہیے وہ امتہ بچن ہو سلمان خان ہو یا پھر شطرکھن سنہاں ہو ان کے ساتھ کام کرنے والے دوسرے لوگ ہو یا پھر دوسرے بہت سارے ابنیتا بہت سارے فلم کرٹک فلم رائٹر بہت سارے لوگوں کے بیان آپ یہاں سنتے ہیں اور یہاں کچھ ریئر چیزیں بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے کہ جب سلیم صاحب کسی فلم میں کام کر رہے تھے اس سمیں کی کوئی فوٹو آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے ان دونوں کے ساتھ کام کرنے کی فوٹو آپ کو ملتی ہے تو بہت سارے ریئر تصویریں بھی آپ کو یہاں دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ جو ایکسپیریئنس ہے یہ ایک بہترین ایکسپیریئنس ہے اور میں تو کہوں گا کہ اس سیریز میں حالانکہ بہت کچھ ایسا ہے جو آپ جانتے ہوں گے پہلے ہی لیکن کچھ نئی باتیں بھی آپ کو ملیں گی کچھ نئی تصویریں دیکھنے کو ملیں گی کچھ نئے ویچار دیکھنے کو ملیں گے اور ایک بڑھیا سیریز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں میں نے جب اس کو دیکھا ہے تو مجھے تو کافی ہی مزا آیا ہے اور بہت ہی اچھے ڈھن سے اس کو کمال تین اپیسوڈ میں سمیٹا گیا ہے موٹی موٹی جو ساری باتیں ہیں جو ساری ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہاں رکھنے کی کوشش کی گئی ہیں چاہے وہ فیملی کے بارے میں بھی ہو یا پھر ریلیشنسیپ کے بارے میں ہو جس کے بارے میں باتیں تھوڑی کم ہی ہوتی ہیں تو یہاں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ سلیم صاحب کی جنگی یا جعوید صاحب کی جو پرسنل جنگی ہے جس میں کچھ ریلیشن ہے کچھ ریلیشن نہیں چلتے ہیں کچھ بات میں بنتے ہیں تو یہ سب چیزیں بھی آپ یہاں دیکھتے ہیں تو دوستو میں تو یہ کہوں گا کہ برسوں بعد سلیم جعوید کی ایک اور سپر ڈوپر چیز آ گئی ہے ایک اور ہٹ ایلیمنٹ ان کا آ گیا ہے بہت ہی شاندار یہ سیریز ہے آپ ضرور ہی دیکھئے گا اگر آپ سینیما لور ہے اور سینیما کو تھوڑا گمبیرتا سے سمجھنا چاہتے ہیں خاص کر کے جو سیونٹیز کا سینیما ہے جس نے ایک الگ راہ پکری تھی تو اس کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ڈوکومنٹری کو آپ جرور ہی دیکھئے گا مجھے بہت ہی مزا آیا ہے جو میری ریٹنگ ہے وہ ہے پانچ میں سے چار کی تو دوستو آج بس اتنی بات آپ کو یہ ریویو کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور آپ نے اگر یہ سیریز دیکھئے تو بھی مجھے بتائیے گا آپ کو کیسے ملکتے ہیں بھنی بات